مین راسی والوں کا شابطہ ایک راسی فل یعنی کہ چھ جنبڑی دوہجار بیس سے بارہ جنبڑی دوہجار بیس کے بیچ کا راسی فل تو نمشکار مطروں آپ صفی کا بہت بہت سواغت ہے بریشچک مین ایسپیشل میں تو آئیے آز کا ویڈیو سرو کرتے ہیں اور جانتے ہیں پورے بستار سے آپ کے اس سبطہ کے بارے میں تو ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اور ویڈیو کے لاشٹ میں آپ کے لیے اس سبطہ کا جو اپائی بتایا گیا ہے اس اپائی کو اگر آپ فولو کر لیتے ہیں تو آپ کو کہیں کوئی بادہا نہیں آئے گی اور یہ سبطہ آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں دوستو اس سبطہ کی شروعات آپ کے لیے بہتر نہیں رہنے والی ہے سبطہ کے شروعات میں آپ کا دھن کچھ زیادہ ہی کھرچ ہوگا جو آپ کو تھوڑا بہت پریشان کر سکتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں دھن کی لیہاد سے آپ کا ٹائم بہتر رہے تو فالتوں کے خرچوں پر آپ کابو پا لیں اگر آپ دھن فالتوں میں خرچ نہ کرتے ہیں دھن کا آپ مہت تو دیتے ہو تو آپ کے پاس دھن رکے گا ویسے بھی سبطہ کے بیچ میں آپ کے پاس دھن آئیں گے آپ کے پاس دھن کا اشروت کچھ زیادہ ہی کھل جائے گا سبطہ کے بیچ میں آپ کچھ ایسا کارز کریں گے جس کارز کے ہلپ سے جس کارز کے واجہ سے آپ کے پاس دھن آئے اور اس پیسے کا پریوگ اپنے لائف میں اس سبطہ میں آپ کر سکیں گے پرنتو سبطہ کے آدھے وقت بیچ جانے کے بعد اس سے پہلے نہیں اب ہے آپ کا شواست تو شواست کے لحاظ سے بھی سبطہ آپ کے لئے جیادہ بہتر نہیں رہے گا سبطہ کے شروعات میں آپ کا آدمی سواس جیادہ ہائی نہیں رہنے والا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سواست بہتر رہے آپ کے سواست میں کہیں کوئی بادہار نہیں آئے تو اس سبطہ میں اپنے آدمی سواست کو ہمیشہ آپ پوچھا رکھیں اپنے بوڈی میں کبھی بھی آپ ارجہ کی کمی نہ ہونے دیں اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ کا سواست بہتر ہوگا اور اگر یہ آپ نہیں کر پائیں گے تو آپ کا سواست بھی آپ کا شات نہیں دے گا دوستوں اس سبطہ سے اگر نئے کام کی شروعات آپ کرنا چاہتے ہیں تو نئے کام کے لحاظ سے سبطہ کا مدھ آپ کے لئے بہتر ہے اگر سبطہ کے انتیم دنوں میں آپ نئے کارز کی شروعات کرتے ہیں تو وہ آپ کے لئے بہتر رہے گا اور وہاں سے آپ کو فائدہ بھی کچھ جیاتا ہو جائے گا آگے ہم اور بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو جلدی سے اس ویڈیو کو آپ لائک کر دیں شاتھ میں اس چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں گھنٹے کو وال پہ یون کر دیں اور ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد آپ ہر زگر فائلہ دے سیار کر دیں تاکہ آپ کے شاتھ ساتھ باقی لوگ بھی اس ویڈیو کا فائدہ اٹھا پائیں دوستوں اگر آپ ایک ساماجی کاری کرتا ہیں شماز کے لئے آپ کام کرتے ہیں سماز کے لئے آپ سمیہ سمیہ پر کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں تو اس شبطہ میں بھی آپ کچھ ایسا کارز کریں کچھ اچھا کام کریں جس سے سماز کے نظر میں آپ آسکیں آپ کا ایک اچھا ایمیز بنے لوگ آپ کا شماز کریں آپ کے عجت میں بردھی ہو آپ ایسا کچھ کارز کریں تاکہ آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کے اوپر گرب کر سکیں اس کے بعد ہے آپ کا پاڑیوارک جیبن جو کہ شماز نے طور پر ٹھیک رہے گا نہ جیادہ بہتر ہے نہ جیادہ خراب رہنے والا ہے تو اب جانتے ہیں آپ کے اپائی کے بارے میں کہ آخر آپ کیا اپائی کریں گے تو سمیہ آپ کا بہتر ہوگا دوستوں اپائی یہ ہے کہ اس سبتہ میں منگل بار اور شنی بار کے دن آپ بجرنگ والی کی پوجہ کریں اور شاتھ میں سندر کانڈ کا پاٹھ کریں اگر آپ یہ اپائی کرتے ہیں تو آپ کو کہیں کوئی بادہ نہیں آئے گی اور آپ کا سمیہ ساندار ہو جائے گا تو ہم سب ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو میں تب تک کیلئے نمسکار جائے شیارام